ہائے سلام علیکم اس وقت ابھی میں بیرات الوینیا میں ہوں یہاں میں آئے تھا کل کو آج میں جا رہا ہوں یہاں تومار مامٹن ہے ادھر سے ایک گھنٹہ دور وہاں حضرت عباس کا انہوں نے وہ بنایا ہے وہاں مزار ٹائپ کا اس کی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل ابھی یہاں سے میں نے ٹور کیا کیونکہ وہاں خود سے نہیں جا سکتے بہت وہ فور بائی فور چاہیے اور روڈ سا ہی نہیں ہے شاید چلیں پھر میرے ساتھ رہیے گا میں دکھاؤں گا پھر یہ مامٹن ہے بہت خوبصورت ہے وہ اوپر مزار بنائے گا بلکل مامٹن ہے صبح سات بجے ہم لوگ پورے ٹائم پہ نکل گئے تھے یہاں سے دیڑ گھنٹہ لگے روڈیاں سنگل رہنی ہیں موسیقی 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 بارہ پڑی بھی ہیں اوپر دیکھ رہا ہے مدہ سب سے اوپر ہم برف پڑی بھی ہے مائی فرسٹ ہے سردیوں میں ہی ہم پوری برف ہوتے ہیں سردیوں میں یہاں آنا بہت مشکل ہے کیونکہ پورا برف ہوتی ہے ابھی مائی فرسٹ ہے ابھی برف کھڑی بھی ہے یہ دیکھیں موسیقی ٹھیک یہ برف میں میں گیا بہت ڈیپ تھی میرے گھٹنوں تک یہ میں بلکل آگیا بھوپا ٹاپ پہ تقریباً مجھے ایک گھنٹہ لگا جاؤں اس نے مجھے چھوڑا تھا یہ میں اب سب سے اوپر آگیا پہاڑ کے بلکل چوٹی پہ مانک تو مور مجھے بریاد یہ ہے ہمین کا một حد für مجھے بنا werden موسیقی موسیقی یہ البینیا میں حضرت عباس کا روزہ اور یہ جو بنایا ہے اس کی سٹوری ایک کہ یہاں سے البینیا سے کچھ لوگ عراق گئے تھے چھے سو سال پتہ نہیں کب پہلے وہ روزے پہ گئے حضرت عباس کے وہاں سے وہ مٹی لائے تھے حضرت عباس کی انہوں نے یہاں اس کو رکھا لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آنے لگے جب پتہ چلا کہ وہ اہلِ بیت سے ہیں محمد کے خاندان سے ہیں ایک عقیقہ عقیدت میں تو لوگوں کی وہ مشہور ہو گئی بہت جگہ تو پھر وہاں کے گورنر کو یا جو کنگ تھا یہاں کا اس کو ہی پتہ چل گیا کہ لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو اس نے بولا کہ اس کو سب سے پہاڑ کے اوپر مقبرہ بنائیں گے زیارت حضرت عباس کی تو اس نے یہ بنوایا تھا اور یہ بکتیشی ایک ہوتے ہیں سیکٹ ایک بکتاشی یہ ٹرکی میں ہوتے ہیں زیادہ اور البینیا میں بھی ہیں البینیا وہ ٹرکی سے ہی آئے تھے اوٹو مین امپائر اس کی فوج میں بھی تھے یہ بکتاشی تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے مجھے نہیں پتا اتنا لیکن یہ لوگ یہ آن کے آگس میں آتے ہیں یہ لوگ بکتاشی یہاں وہ برے برے کرتے ہیں اور جو ان کے وہ ہوتی ہیں رسول محب جو بھی ہیں اب میں یہاں جاؤں گا اندر جو ان کا روزہ سے بنایا ہوا یہاں سے راستہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا کیا سیرا بلدریاں کو وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیرا بلدریاں کو اسے عباس کہتے ہیں لگا دے جو بغیر لیتے ہیں ہی امبار لاشوں کے جو ہے پی کر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناد ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناد ہے جس پر جسے زہرہ کرے بیٹھا اسے عباس کہتے ہیں جو تھا شبیر کا قادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں میں الوینیا آیا تھا تو میں نے سوچا تھا میں جب الوینیا جاؤں گا تو یہاں ضرور ہوں گا لیکن یہاں آنا بہت مشکل ہے یہاں کوئی بسوس نہیں آتی صرف ٹور کے ذریعے آ سکتے ہیں میں گیا تھا وہاں ٹور والے کے پاس کوئی ٹوری نہیں تھا بڑی مشکل سے یہ مل گیا اب جو بس قسمت کی بات ہوتی ہے مرنہ آج میں یہاں سے جا رہا تھا اب دبستے نامے قسمت میں ترہی آدھا نے دکھا دکھا دیا الوینیا آکے یہ نہ دیکھیں تو قائدہ نہیں تب باس کی تصویم نہر فراد پہ آیت نکی یہاں ان کی کربلا کی خاک ہے ان پہ ان کے روزے کی روٹ ادھر سے گھوم کے جاری گول میں نے یہ شورٹ کٹ مارا یہاں سے پہلے بھی میں نے شورٹ کٹ مارا تھا کی خاط jus پہلے بھی میں نے م spor最近 کٹ موسیقا یہاں جاں مت 워�ب ی rooting وہ گاہ میرا دائیور وہ نیچے کھڑا ہے اب یہ میں نیچے جاؤں گا موسیقی 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 یہ میں ماؤنٹ تمور سے میں آ گیا یہاں بیرات یہ بس اسٹیشن پہ یہاں سے اب میں جاؤں گا تیرانہ جو بڑا شہر ایلوینی ہے وہاں میں رکا تھا پھر سیدھا یہاں آگیا تھا بیرات وہاں میں نے گھوما نہیں تھا تو ابھی میں جا کے پورا گھوموں گا کل میں واپس فرینک فٹ جاؤں تو چلیں پھر یہ خدا حافظ یہاں سے پھر نیکس بلاغ میں ملیں گے میں وہ تیرانہ گھوموں گا چلیں خدا حافظ